پہلے تو آپ نے یہ سمجھنا پڑے گا کہ قرآن صریف کے پڑھنے والے آج تک نہیں سمجھ سکے قرآن صریف میں سورت فرقانی پتیس آیت نمبر باون سے انسٹ یہ دھی انہوں نے سمجھا ہوتا تو قرآن صریف کے گیانداتا کو یہ اللہ اکبر نہیں کہتے کیونکہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں اللہ اکبر کی جانکاری تو قرآن صریف کا گیانداتا رکھتا ہی نہیں ایک بار آپ کو روگ رو کرتے ہیں یہ دیکھئے گا پویتر قرآن صریف یہ ہے قرآن صریف یہ ہے وہ ہے علامی کتاب ہے جس میں کوئی سندھے گے گنجائس نہیں یہ کہتے ہیں جس میں جو لکھا فائنل ہمارے لئے قرآن صریف اور یہ ہے سیانواد سٹیپن اس کا عرض ہے سیانواد سٹیپن ساستری عربی پدتی پر ناغری لیپی میں روپان ترکار ہے نند کمار آوستھی سیروانی سنسکرن اب آگے دیکھتے ہیں یہ وہی ہے جاؤں کاتو جو ٹائٹل پیز پر تھا جلد پر تھا یہ دیکھئے گا سیروانی سنسکرن ہے پرکاسے کے لکھنو کتابگر موسم بھاگ سیتا پرون لکھنو سے اور یہ آج کانواد نہیں ہے انیس سو انہیتر سے چل رہا ہے یہ سترمہ سنسکرن دو ہزار آٹھ ہی سوی میں کوپی رائٹس روادکار سرکشیت ہے لکھنو کتابگر اپوزیٹ برائٹ موٹرز موسم بھاگ سیتا پرون لکھنو پر یہ ان کے پرون نمبر ہے یہ پرثن سنسکرن انیس سو انہیتر میں چھپیا تھا اب ایساب لالو لگ بگ چواریس ورس ہو گئے اور سترمہ سنسکرن یہ اب چھپیا ہے مدرک ہیں گاسپیل پریس لکھنو اب ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے قرآن شریف سورت فرکانی اور پتیس چھت سو چار پرشت پہ یہاں دیئے نیچے یہ اکاون آیت یہاں سمافت ہوتی ہے یہ باونمی سرو ہوتی ہے یہ کبیر سبد ہے جیسے سنسکرن میں حلنط والا ایکٹرہ لگاتے ہیں تو یہ کبیر سبد ہے یہ باونمی آیت میں اور ان کانواد بھی انہوں نے یہاں کر دیا یہ تو عربی بحثہ میں ڈی پی ناغری لکھی ہے یہ اکاونمی آیت سمافت ہوئی باونمی پرہرم ہوتی ہے قرآن صریف کا گیان داتا اپنے نبی اپنے پیغمبر حضرت محمد کو ہدایت دے رہا ہے انسٹیکشن دے رہا کہ سنو تو اے پیغمبر تم کافروں کا کہاں نہ ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے یا میں جو تجھے کہہ رہا ہوں ان کا سامنا بڑے جور سے کرو یہ کبیر کا عرث انہوں نے بڑا کر دیا یہ جہاد کا عرث لڑنا نہیں ہوتا یہ جہاد جو ہے لٹھ بجانا نہیں یعنی ان کی بات تو منیانا قرآن صریف کا گیان داتا کہتا کہ ان کافر نہیں مانتے کہ کبیر وہ بڑا بگوان ہے کوئی تو یہ پیغمبر تم کافروں کا کہاں نہ ماننا اور اس قرآن صریف کی دلیلوں سے ان کا سامنا بڑے جور سے کرو انہوں نے کبیر کا عرث بڑا کر دیا اس کا عرث واسطہ میں یہ بنتا ہے کہ قرآن صریف کا گیان داتا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کافر لوگ ہیں یہ نہیں مانتے کہ کوئی بڑا اور بھگوان ہے ان کے سب دوں میں تو قرآن صریف کا گیان داتا حضرت محمد اس سے کہہ رہے ہیں کہ تیم بھی ان کی بات تم نانا ان کے ساتھ سنگرس کرنا لڑنا نہیں سنگرس کرنا ان کی بات تو نہ ماننا اگر تیری نہ مانت ہے یعنی آپ کی باتوں کو یہ کافر نہیں ماننا کہ قبیر نام سپریم پاور ہے وہ اللہ تعالی ہے تو تو ان کی باتوں میں آ کر کے اپنے اس اپنے اس اتھارت گیان کو بھول نہ جانا چھوڑنا نہیں اب کیا بتایا ہے دیکھو تو اے پیغمبر یعنی حضرت محمد قرآن صریف کا گیان داتا کہہ رہا ہے تو کافروں کا کہان ماننا اور اس قرآن کی دلیلوں سے یعنی میں تجھے جو سندیس دے رہا ہوں اس سے ان کا سامنا بڑے جور سے کرو اس کا عرصہ یہ ہے کہ قبیر کے لئے تو سنگرس کر ان کی بات نہ ماننا تو سچی مان لینا اب آگے بتا اس کا کلیر ہوا دیکھئے اب یہ آپ نے باؤن آیت پڑھ لی اب تریپن میں قرآن صریف کا گیان داتا کہتا یہ قبیر جو بڑا بگوان ہے وہ وہی ہے جس نے چھے جن میں سرشتی رچی اور سات میں جن تکت پر اور جس نے ساری سرشتی رچی سسرال والے بنائے بہو بیٹی بنائی سب منص پیدا کیے پرتفی اور آسمان کے بیچ میں جو بھی کنسٹیکشن ہے رچنا ہے اس نے ہی کی تو قرآن صریف کا گیان داتا تو رچنار بھی کو نہیں یہ تو کوئی اور بتا رہا ہے کہ وہ ہے ساری سرشتی کا رچنے والا اور وہ اللہ بڑا ہے وہ سہے دن میں سرشتی رچ کے سات میں دن تکت پر جا بیٹھا تو قرآن صریف کا گیان داتا وہ اللہ بڑا نہیں دیکھو اب ہم تریپن آیت پڑھیں گے اور وہی ہے وہ قبیر نام کا اللہ قبیر اللہ بڑا اللہ وہی ہے جس نے دو جریہوں کو ملا چلایا ایک کا پانی میٹھا پیاس بجانے والا اور ایک کا کھاری کڑوا اور دونوں میں ایک آڑ اور مضبوط روک بنا دی سے آدمی کو پیدا کیا پھر اس کو صاحبِ نصب یعنی کسی کا بیٹا یا بیٹی اور سسرال والا یعنی کسی کا داماد بہو بنایا اور تمہارا پروردیگار ہر چیز کرنے پر سکت ایمان ہے اب چمن آیت پڑھ لیا میں اور کافر اللہ کے سوا ایسوں کو پوچھتے ہیں جو نہیں ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہیں ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر تو اپنے پروردیگار سے پیٹ دیے ہوئے ہیں مو موڑے ہیں اور اے پیغمبر ہم نے تم کو خسکبری سنانے اور صرف عذاب سے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے اب دیکھو وچار کرو پناہ تمہوں جو حضرت محمد کو پیغمبر بنا کر بھیجنے والا ہے وہ تو گیان دے ہی رہا ہے اور وہ کسی انہیں اللہ تعالی کی جانکاری دے رہا ہے اللہ اکبر کی بڑے بھگوان کی اللہ کبیر کی تو قرآن شریف کا گیان داتا اللہ کبیر نہیں ہے آپ دیکھو تو ارے پیغمبر ہم نے تم کو خسکبری سنانے اور صرف عذاب سے ڈرانے کے لئے بھیجا ہے ان لوگوں سے کہو کہ میں تم سے اس اللہ کے حکم پر کچھ مجدوری نہیں مانگتا ہاں جو چاہے اپنے پروردیگار تک پہنچنے کی راہ اختار کر لیں اور اے پیغمبر اس جندہ پر بروسہ رکھو جندہ جو عربی بھاسہ ہے اس میں جندہ سبد لکھا ہے اس کا عرض جندہ ہے جندہ کا عرض ہے کیونکہ یہ پرماتمہ جن بھی مہاپرسوں کو ملے ہیں وہ اللہ اکبر اور جندہ مہاتمہ کا روپ بنا کر اچھے آتماوں کو ملتا یہ وید گوہی دیتے ہیں اور آنکھوں دیکھا سند گوہی دیتے ہیں تو آدنی درمداز صاحب جی کو بھی جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے ایک سند کے روپ میں جندہ ایک بابا کے روپ میں آدنی ملکھ داس جی کو بھی جندہ بابا کے روپ میں ملے آدنی نانک صاحب جی کو بے ندی پر جندہ مہاتمہ کے روپ میں ملے اور آدنی دادو صاحب جی کو جندہ بابا کے روپ میں ملے آدنی گریبداز صاحب جی کو گاؤں چھوڑانی جرہ جرہ ہریانہ کے کھتوں میں چھوڑانی کے کھتوں میں جب گاؤ چرا رہے تھے وہاں ست لوگ سے آئے پر مہاتمہ زندہ مہاتمہ کے روپ میں تھوڑی سی دور پر آکھ اتر کے ان سے ملے ان کو سچھنڈ لے گئے ان سب مہاتمہ کو پھر واپس چھوڑا تو ان سبھی مہاتمہ نے کہا کہ ایک رتینی بار ست گروہ پر اس کبیر ہیں ہم سلطانی نانک تارے داد دو کو اپ دیش دیا جات جلہ بھیج نہیں پائے وہ کسی مائے کبیر ہوا